انشاءاللہ تبدیلی سالوں میں نہیں چند مہینوں میں اور چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئے گی اور ضرور آئے گی یہ اپنا جو ہے وہ اس بندے کو لے آئے ہیں سیلیکٹڈ وزیراعظم کو سیلیکٹڈ وزیراعظم جو ہے وہ حق تو آپ کا تھا لے اس کو آئے ہیں ناہل آدمی ہے آتا جاتا کچھ نہیں ہے پاگل ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت سازی حکومت کرنا کس کو کہتے ہیں حکومت چلانا کس کو کہتے ہیں اور اس بندے کو تو کوئی اس شعور ہی نہیں ہے تو خالی ہے اس کا ذہن تو اس بندے کو لے آئے ہیں اور اب پیشتات ہو رہے ہوں گے کہ لائے بھی تو ہم کس بندے کو لے کے آئے ہیں لیکن اب آپ لائیں آپ ہی کو جواب دینا ہوگا اس بندے کو آپ نے جو ہے نا مسلط کر دیا اس قوم کے سر پر تو کسوروار تو سب سے بڑے آپ ہیں تو یہ بندہ تو کسوروار ہے ہی ہے لیکن اس سے بڑے کسوروار آپ ہیں اور آپ کو یہ جواب دینا ہوگا اور ہم جواب لیں گے ہم ضرور لیں گے جواب صاحب کا جو آپ کی اپنا جو ڈی جی آئے سے ہی تھے زہیر الاسلام صاحب انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ عصیفہ دے دیں پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی I should step down and go home تو یہ مجھے بتائیں یہ یہ صحیح ہے مجھے آکی یہ پیغام ملتا ہے in the middle of the night تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھوکتنے پڑیں گے ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا وہ ہو جائے آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں لیکن میں اس طرح سے step down کرنے والا نہیں ہوں یہاں پہ بیان دیا جاتا ہے کہ جرنیل فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے اور فوج جو ہے وہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتی تو کوئی مداخلت نہیں کرتی تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے بلایا چیف و آمی سٹاف نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ جی آپ یہ دھرنا بند کریں ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس کے مداخلت نہ کریں پھر یہ تو کونسی سیاست رہے گی جس میں آپ مداخلت نہیں کر رہے اور آپ کیوں نواز شریف کے خلاف کوئی action لے رہے ہیں یا کوئی کاروائی کر رہے ہیں مجھے پتہ لگنا چاہیے اس بات کا تو کیوں کر رہے ہیں آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے آپ کا تو یہ پیشہ ہی نہیں ہے تو کیوں آپ نے پھر یہ بات ان سے کہی اور اگر آپ نے نہیں کہی تو پھر آپ نے کیا اس کی کوئی contradiction دی ہے آپ نے بتایا کہ آپ نے نہیں کہی تو یہ پتہ لگنا چاہیے نا کہ دوسری طرح آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے اور پھر آپ دوسری سیاست میں کیا مدابی میں ججس کی بات کر رہا تھا یہ ججس صدیقی صاحب نے شوکر صدیقی صاحب نے انہوں نے جناب جو بھری محفل میں کہا ہے اور بار کے فنکشن میں کہا ہے اور حلف لے کے کہا ہے کہ میرے پاس ڈی جی آئی ایس آئی آئے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے آکے کہا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ رہا نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہماری تو پھر دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ بھی انہوں نے بھیجی ہے میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھی اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوٹ لگپت جیل کے اندر اس کو اچھی طرح سے پڑھا تھا ریکارڈ کر لیا تھا لیکن بات آج تک نہیں ہوئی بات کرنے کا موقع اب مل رہا ہے تو ہم نے بھی بڑا سبر کیا ہے ہم نے بہت جو ہے نا وہ یہ وقت سبر شکر کے ساتھ گزارا ہے لیکن پھر بات کرنے کا ایک وقت آتا ہے بھائی اور پھر جو ایک وقت آتا ہے جب ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے پھر جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ وہ سب صحیح ہے اور الیکشنوں میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ صحیح ہے اسے ہم اپنا قبول کر لیں آر ٹی ایس بند ہوا تھا تو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے اسے قبول کر لیں دھاندلی کی بقاعدہ نشستیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جو دھاندلی ہوئی ہے کیا اس کو ہم قبول کر لیں اور مان لے کہ جناب ٹھیک اگر ایسا ہوا ہے تو چلیں جی پھر آگے بڑھتے ہیں ان چیزوں کا کیا حساب لینا ہے آج آپ کسی کا حق چھین کر کسی اور کو دے دیتے ہیں اور کسی کے حق سے اس کو محروم کر کے کسی اور کی جھولی بھر دیتے ہیں تو کیا پھر ہم ان سب چیزوں کو تسلیم کر لیں قبول کر لیں جناب ایسا تو ہوتا رہتا ہے ستر سالوں میں ایسا ہوتا رہا ہے لیکن یہ آئندہ بھی پھر ایسا ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہمیں بالکل اب دو ٹوک طریقے سے کرنا چاہیے کوئی انسان کا ضبیر بھی ہوتا ہے کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آگئے ہیں جس پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے مجھے لوگوں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہاں اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے وہاں پر جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں جو آکے یہ دریکشنز دیتے ہیں کہ جناب آج ایجنڈا یہ ہوگا اور آج اس بل پر یہ ووٹنگ ہوگی اور فلاں کل یہ ہوگا کمیٹی فلاں بل کو منظور کریں فلاں بل کو دیکھیں عدالتوں پر جو اس وقت دباؤ ہے اور دباؤ ڈال کر مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ اور آپ اس کے وٹنس ہیں؟ وٹنس ہیں آپ سب ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ کہاں کس اپنا عدالت میں کس اپنا جج نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ انفورچنٹ ہے یہ اس سے بڑی بدقسمت ہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ عدالتوں کو دباؤ میں لائے جائے اور ان سے من مانے فیصلے لیے جائیں ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے یہ صحیح ہے پارلیمنٹ کو ایک کٹ پتلی اور روبر سٹیم پارلیمنٹ بنا دیا ہے اس کو ماننے اور آپ میں سے لوگ مجھے بتاتے ہیں میں تو پارلیمنٹ کا ممبر دوں اور مجھے نہیں پارلوں کہ میں کیوں نہیں ہوں آج ممبر کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں نہیں چلیں چھٹی کریں جائیں وزارتی عظمت سے بھی فارغ اس کے بعد پھر چلیں وزارتی عظمت سے فارغ ہونے کے بعد مسلمی کی صدارت سے بھی فارغ سیلف رسپیکٹ کو ملوز خاطر رکھ کر انسان سیاست کرتا ہے سیلف رسپیکٹ کمپرومائز کر کے نہیں تو اگر جس میں سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ چلی جائے عدالتوں کی اجازت ہے میں باہر آیا ہوں تو آج ہی کوئی عجیب و غریب صاحب میں نے کمنٹس پڑھے ہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے وہ کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت افسوس ہوا ہے عدالتوں کا آپ نے دیکھ لیا حال جو محمد مشیر صاحب کی جو کوڑ تھی وہ کردل صاحب وہاں سے نکل رہے ہیں اور وہ اس شاباش اس جرنلس کی جس نے اپنا ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے اور آپ یہاں پر کس کو ملے ہیں اور ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ ہم بھی جائز صاحب کو مل سکیں اور وہ کتاب سے مو چھپا رہا ہے اپنا کیا ضرورت تھی چھپانے کی اگر دل میں چور نہیں تھا دل میں چور تھا تو مو چھپایا نا بات کرنے کی جواب دینے کی عمد نہیں تھی کیونکہ سوال صحیح پوچھے جا رہے تھے جو سلوک ہم سب کے ساتھ جو کیا ہے میں اپنی بات تو کرتا نہیں ہوں میں جو ہمارے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے مجھے اس کا بھی بڑا دکھ اور افسوس ہے تو یہ پہلی بار یہ سارے مناظر ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں